السلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گھر میں ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو کام دیا جاتا ہے وہ آپ بہت دھیان اور توجہ سے کر رہے ہوں گے بچوں آج ہم آپ کی نخلہ اردو درسی کتاب کے سبق نمبر پانچ گوگل نے کیا کام آسان کی پڑھائی کریں گے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گوگل کسے کہتے ہیں پیارے بچوں گوگل ایک ایسے جادوگر کو کہتے ہیں جو منٹوں میں آپ کو پوری دنیا کی سیر کروا سکتا ہے اس کے لئے آپ نے جہاں جانا ہو اس جگہ کا نام آپ کو گوگل پر لکھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کے سامنے وہ منٹوں میں اس جگہ کا راستہ تلاش کر کے آپ کو بتاتا ہے تو آئیے سبق کی پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اسلام علیکم میرا نام ہے ہمنا ایک دن میں گئی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیمپنگ کے لئے اور وہاں کھو گئی پھر کام آئے ہمنا اور اس کے گھر والے کیمپنگ کرنے کے لئے گئے اور پھر ہمنا وہاں گم ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے کام کون آیا پیج نمبر 46 لائن نمبر 1 میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اپنی انگلیاں سطر نمبر 1 پر رکھیں آہا بہت مزہ آئے گا میں میرے بھائی اسد اور ماجد امی ابو کے ساتھ کیمپنگ پر جانے کا سن کر خوشی سے اچھلنے لگے امی جان نے ہمارے بیک تیار کیے دو دن بعد ہماری روانگی تھی میں اسد اور ماجد بہت خوش تھے کیونکہ ہم پہلی مرتبہ کیمپنگ کے لئے جا رہے تھے پیارے بچوں کیمپنگ کرنا کسے کہتے ہیں کیمپنگ ایک بہت انچی پہاڑی پر ٹینٹ لگا کے اس میں کچھ دیر یا کچھ دن گزارنے کو کہتے ہیں اب اب ہمنا اور اس کے بھائی اسد اور ماجد بہت خوش تھے کیونکہ ان کے ابو نے بتایا کہ اس دفعہ وہ چھٹیوں میں کیمپنگ کے لئے جائیں گے وہ اس لئے خوش تھے کیونکہ وہ پہلی مرتبہ کیمپنگ کے لئے جا رہے تھے پیج نمبر فارٹی سکس پیراگراف نمبر ٹو سطر نمبر ایک پر اپنی انگلیاں رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اسلام آباد سے مکش پوری پہنچ گئے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ پر گاڑی کھڑی کی اور سامان لے کر پیدل چلے آہ اوپر چڑھتے ہوئے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی لیکن مزہ بھی آ رہا تھا اوپر صاف جگہ پر کیمپ لگا کر ہم نے مزہ دار سینڈوچ کھائے اور پھر پارک کی سیر کو چل دیے اب اوپر نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ہمنا اور اس کے گھر والے اسلام آباد سے آگے ایک خوبصورت سی جگہ مشک پوری پہنچے انہوں نے گاڑی کھڑی کی نیچے اور اوپر پہاڑ پر پیدل چلنے لگے اوپر چڑھتے ہوئے وہ بہت تھکے پھر ایک جگہ پر انہوں نے کپڑے سے کیمپ لگایا اور اس میں بیٹھ کر سینڈوچ کھائے تھوڑی سی تھکاوٹ دور کی اور پھر پارک کی سیر کو چل دیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پارک میں انہوں نے کیا کیا دیکھا پیج نمبر 47 لائن نمبر 1 اپنی انگلیاں سطر نمبر 1 پر رکھئے ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک پنجرے میں ریچ مزے سے ایک میز پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا اس کے علاوہ ہم نے پنجروں میں بندر سفید شیر اور چیتا بھی دیکھا بہت سی تصویریں کھینچی اب ہم تھک گئے تھے اس لیے واپس آ کر آرام کرنے لگے اب بچے جب ٹکٹ لے کر پارک کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سامنے بہت سارے جانور دیکھے بھئی بچے تو بڑے خوش ہوئے انہوں نے شاک سے جانوروں کے ساتھ تصویریں کھینچی اب کیونکہ بچے سفر سے واپس آئے ہوئے تھے اس لیے تھک بھی گئے تھے اس لیے وہ جلد ہی کیمپ میں واپس آ گئے اور واپس آ کر تھوڑا سا آرام کرنے لگے پی نمبر 47 پیراگراف نمبر 2 لائن نمبر 1 تھا اچانک ہمارے کیمپ سے کوئی چیز ٹکرائی کچھ شرارتی بچوں نے ہمارے کیمپ پر فٹبال مارا تھا ہمارے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ ہسنے لگے اور بولے معاف کر دیں ہم سے غلطی ہو گئی اور فٹبال اٹھا کر بھا گئے شام کو سب نے مل کر باربی کیو کی تیاری کی ہم نے امی جان سے موبائل لیا تاکہ تصویریں بنا سکیں پھر ہم تینوں بہن بھائی ادھر ادھر دیکھتے تھوڑا آگے بڑھے سبحان اللہ کتنے اونچے اور خوبصورت پہاڑ ہیں اسد بے ساختہ بولا اب بچے جب اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو اچانک انہیں ٹھا کی زوردار آواز آئی جب انہوں نے باہر دیکھا تو کچھ شرارتی بچوں نے ان کے ٹینٹ پہ فوٹبال مارا تھا جس کی وجہ سے بچے ڈر گئے ان بچوں نے ہمنا اسد اور ماجد سے معافی مانگی اور فوٹبال اٹھا کر بھاگ گئے شام کو سب گھر والوں نے مل کر باربی کیو کی تیاری کی اور پھر امی جان سے موبائل لیا تاکہ وہ آگے پیچھے کے خوبصورت نظاروں کی تصویریں بنا سکیں پیارے بچوں اب اصل خرابی یہاں سے شروع ہوئی جب انہوں نے امی جان سے موبائل لیا آئیے دیکھتے ہیں پھر کہانی میں کیا ہوا پیچھ نمبر فورٹی ایٹ لائن نمبر وان ماجد درخت پر چڑھا اور شیر کی طرح دھارتے ہوئے کہنے لگا میں ہوں جنگل کا بادشاہ مگر جو ہی اصلی شیر کی گرد سنائی دی وہ ڈر کے مارے فوراں درخت سے نیچے اتر گیا اس کی اس بہادری پر ہم خوب ہسے دوڑ کا مقابلہ ہمیشہ کی طرح اسد دے جیتا پھر رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھتے ان کے پیچھے بھاگتے ہم دور نکل گئے بھوک لگ رہی تھی واپس مڑے تو یہ کیا راستہ تو کسی کو یاد نہیں رہا ہر طرف درخت ہی درخت اور اندھیرہ ہم پریشان ہو گئے اب بچے کھیلتے کھوٹتے مستیاں کرتے بہت دور تک نکل گئے جب انہوں نے انہیں بھوک لگی اور وہ واپس جانے کے لئے مڑے تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اندھیرہ تھا اور راستہ کسی کو بھی یاد نہیں تھا بچے بچارے گم ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کی مدد کس نے کی آئیے دیکھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پچاس کے اوپر کیری سطر نمبر ایک پہ اپنی امیلیاں رکھیں اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی مدد کس نے کی آپ کا کیا خیال ہے بچوں کی مدد کس نے کی آئیے تھوڑا سا سوچتے ہیں اور پھر صفحہ نمبر پچاس کو پڑھتے ہیں میرے خیال سے بچوں کی مدد ان کے امی ابو نے کی پر نئی امی ابو تو بہت دور تھے انہیں تو پتا بھی نہیں تھا بچے کہاں گئے صفحہ نمبر پچاس کو پڑھتے ہیں چلیں آئیں صفحہ نمبر پچاس پہ ہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کی مدد کس نے کی ہم گم ہو گئے ہیں اب کیا ہوگا ماجد رونے لگا مجھے اچانک یاد آیا اور میں بولی ارے رو مت گوگل میاں ہے نا کیا مطلب اسد نے پوچھا ارے بھئی موبائل پر گوگل کی مدد سے نقشہ نکال کر راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں میں نے بتایا پھر دونوں بھائیوں کو ساتھ لیے میں کبھی دائیں کبھی بائیں آگے بڑھتیے ہی وہ دیکھو ہمارا کیمپ ماجد چلایا اور ہم سب خوشی سے دوڑے پھر ہم نے مزے دار بار بی کیو کھایا گرما گرم چائے پی رات بھر امی ابو سے کہانیاں بھی سنی اور صبح واپس روانہ ہوئے جو کام آپ کو سکول سے دیا جاتا ہے وہ دھیان اور توجہ سے کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال لکھئے گا خدا حافظ